آپ کی سکین آئلی ہو اور ایسا ایسا تین بیسٹ فیس پیک لے کر آئی ہوں جو آپ رگلر لگاتے ہو پورے سمر میں لگاتے ہو عدل بدل کر تو آپ کی سکین پر آئل نہیں آئے گا آپ کی سکین بلکل کلین رہے گی اسن ٹین سے بھی ریموو رہے گی اور اسکین بہت اچھے رہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹا اور دیکھ لیتے ہیں ہم اس ریموڈی کو کیسے تیار کرتے ہیں چلیے پہلا ہے سنترے کا چھلکے کا یعنی پاوڈر یہ اولی سکین والوں کے بہت اچھا ہوتا ہے سن ٹین کو ہٹاتا ہے سکین کا ریپیئر کرتا ہے سکین پولیسنگ کرتا ہے آپ کی سکین کو فیئر کرتا ہے یہ ہمارے سنترے کے چھلکے کا پاوڈر اولی سکین والوں کے لیے سمجھ لو رام بارڈ علاج ہے سیکنڈ انگریڈن کیا ایک چمچ لے لینا جو ہے سنترے چھلکے کا پاوڈر دوسرا آپ جو ہے گلاب جل سے پیشٹ بنا لیجئے پورے پیشٹ پہ آپ اپلائی کر لیجئے کوئی شارڈ فیکٹ نہیں ہوگا اولی سکین والے سے لگا سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک آپ لگا کے چھوڑ دیجئے گا سنترے کا چھلکے کے ساتھ ساتھ ہم گلاب جل سے اس لئے پیشٹ بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھنگ ہوتی ہے تو گلاب جل آپ کی سکین پہ ریپیئر کرے گا آپ کو اچھنگ نہیں ہونے دے گا اس لئے گلاب جل سے پیشٹ بناوگے تو اولی سکین والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا پورے سکین پہ آپ کو لگا لینی ہے اور پورے سکین پہ لگانے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد سکین کو ووش کر لیجئے گا سکین آپ کو لگانے سے فیس پیک جو ہے ریگولر لگانے سے آپ کی سکین جو ہے دن بے دن ریپیئر ہوگی گلوئنگ ہوگی سموث ہوگی پولیسنگ ہوگا آپ کی سکین دن بے دن نکھڑتی چلی جائے گی یقین مانیے یہ ریمڈی بہت بینیفٹ دیتی ہے چلیے دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا ہمارا ریمڈی کیا ہے سیکنڈ وہ ہے چندن پاوڈر چندن پاوڈر ہمارے سکین کے لئے اولی سکین والوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے آپ چاہے ریڈ والا لگائیے وائٹ والا لگائیے کوئی بھی چندن پاوڈر آپ لگا سکتے یہ آپ کی سکین کو نکھا رہے گا پلس آپ کے اول کو جو ہے کھیجے گا اچھا جی سیکنڈ انگیٹ ہم اس میں کیا اٹھ کریں گے گلاب جل گلاب جل اولی سکین والوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے گلاب جل کبھی سکیپ نہیں کرنا چاہیے اس لئے گلاب جل جرور اڈ کریں اپنے فیس پیک میں اولی سکین والوں کے لئے گلاب جل ایک رام بانڈ ہوتا ہے ایک آرویدی کی طرح ہوتا ہے تو گلاب جل کبھی بھی سکیپ نہیں کرنا چاہیے اولی سکین والوں کو ویسے بھی ٹونر کے ایسا یوز کرنا چاہیے گلاب جل بہت اچھا ہوتا اولی سکین والوں کے لئے آپ کے اچھے ٹونر کرنے کے لئے آپ کے سکین کو ٹون کرنے کے لئے ٹونر جو ہے اس آلی سکین والوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے آلی سکین والے ہمیشہ گلاب جل ٹونر کے جیسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی فیس پیک لگا رہے ہیں تو وہ جرور اس میں گلاب جل ایڈ کرے ہیں گلاب جل کبھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے ان دونوں کو اچھے سے آپ مکس کر لیجئے خوب اچھا سے ایک دم سمودھ سا پیسٹ بنا لیجئے سمودھ سا پیسٹ جب تک نہیں بنے گا تب تک آپ نے سکین پر نہیں اپلائی کر پاؤ گے اس لئے آپ ملائم کرنے کے لئے سکین سمودھ کرنے کے لئے سکین کو سائننگ کرنے کے لئے سمودھ پیسٹ بنانے کے بعد اپنے پورے فیس پر اچھے سے اپلائی کرنا ہے آپ کو یہ ریمیڈی جو ہے آلی سکین والوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ آلی سکین والوں کے لئے مجھے چندن کا فیس پیک اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سکین کی ساری پرابلم ختم ہو جاتی آپ پارٹی میں جانے سے پہلے سے لگا سکتے ہو اور پارٹی میں جانے سے پہلے سے پورے فیس میں دس پس پندرہ منٹ لگا آکے چھوڑ دیجئے پھر آپ ریڈی ہو جئے کسی بھی فنکسن یعنی بہت سارے فیسٹیبل آ رہے ہیں ان میں آپ ہی لگا یہ آپ کو یقین مانی آپ کو پارٹ لڑ جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکین پر آئل نہیں آئے گا جو ہے بہت سکین آپ کی کلین رہے گی سارا دن آپ کی سکین سے خوش بہاتی رہے گی یقین مانو یہ فیس پیک بہت اچھا چلیے نیشٹ شٹار کرتے ہیں تیسرا ہمارا کیا ہے فیس پیک وہ ہے بیسن بیسن ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا یعنی آئلی سکین والوں کے لئے یہ سکین کے آئل کھیچتا ہے ابزوب کرتا ہے اور سکین کو ٹائٹ کرنے کے لئے بہت مات جانا جاتا ہے تو بیسن جتنا کھانے میں کڑھی بنانے میں بہت اچھا لگتا ہے ویسے فیس پہ لگانے کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ چنے کی دال کی بنتی ہے بیسن اور یہ بیسن آپ لے لیجئے ایک چمچ بھر کے آپ بیسن لے لیجئے یہ جتنے سارے فیس پہ میں بتا رہے ہوں صرف اسٹنٹ بنانے کے لئے بتا رہے ہوں آپ کو بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو جو ہے ترند بنانا ہے ایک چمچ بھر کے لیجئے گا اور سیکنڈ چیز کیا لینا ہے وہ ہے کافی کافی آپ کی سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے سنٹین کو ہٹاتا ہے آپ کی سکین کے ڈرگ سرکل کو ہٹاتا ہے چھوٹے موٹے دانے ہٹاتا ہے سکرپ کا کام کرتا ہے آپ کی سکین کے ڈرگ سکین کو نکالتا ہے کافی مارے سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک دم اس پن پوس کو بھی کلوز کرتا ہے کافی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے لو بی پی والوں کے لئے رام بان ہے ویسی یہ سکین کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو آپ کوئی بھی کافی لے لیجئے کافی لینے کے بعد اس میں سے ایک چمچ بھر کے بھر کے لے لیجئے ان دونوں چیزوں کو کوئی بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے آپ کو جو ہے اور آپ کو کافی لے لینا کافی سکین کو نکھارنے کے لئے بہت زیادہ مانا جاتا ہے اچھا جی چلیے تیسرا انگیٹن ہم بتاتے ہیں آپ کو لینا کرڑ کرڑ یعنی دہی دہی گھر کی ہو یا مارکٹ کی ہو کہیں کی بھیوت آپ لے سکتے ہو گاڑی دہی لیجئے گا پانی اس میں سے نکال دیجئے گا تو ایک چمچ دہی لیجئے گا دہی ہمارے سکین کو پولیسنگ کے لیے وائپننگ کے لیے اس میں بیٹامین سی ہوتا ہے بھر پور ماترہ میں بیٹامین سی ہوتا ہے تو آئلی سکین والوں کے لیے بہت زانہ مانا ہے آپ اس کا دیلی پیلجن کریے تو دہی سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اچھا جی دوسرا انگیٹن ہمارا جو چوتھا انگیٹن ہے لیمن لیمن بھی ایک چمچ آپ اس کا رس لے لیجئے گا یہ فیس پیک آپ جو ابھی تی جا رہے ہیں کروچو اتھائیں گے اس فیس پیک کو آپ ٹرائی کروگے آپ کی سکین کو بہت نکھار ملنے والا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کو آپ کو لے کر کے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ کو سکین وائٹننگ چاہیے یا پھر آپ کی سکین کے آئل کو ہٹانا ہے تو یہ فیس پیک بہت بیسٹ ہے آپ ان تینوں فیس پیک کو عدل بدل کے ٹرائی کریے اپنے فیس پہ اپلائی کریے آپ کو بہت اچھے ریجلٹ ملیں گے آپ کی سکین پہ آئل نہیں آنے پائے گا اچھا جی پورے فیس پہ چلیے ہم اپلائی کر لیں گے اپلائی کرنے کے بعد کیا ہوگا نا سکین پہ آپ پندرہ بیس منٹ لگے رہنے جیے پھر ووش کر لیجیے آپ کی سکین بلکل کلین شمود دکڑم شائن دیکھے گی آپ کو جو ہے کوئی اور فیس پیک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دن میں دن آپ کے فیس پہ نکھا رہا رہے گا آپ کو آئلی سکین لگے گا نہیں ہماری فیس آئل ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے پرابلم چلنے پر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت